مجھے بتاؤ مطرح آباد والو محبوب کبھی کسی کو دیے جاتے ہیں محبوبوں میں کبھی کسی کو شریک بنایا جاتا ہے محبوب کی محبت میں کوش شریک بنے تو گولیاں چلتی ہیں سر اترتے ہیں قتل و غارت ہوتی ہے خاندان برباد ہو جاتے ہیں بندے کہتے ہیں محبوب میرا دوئی برداس نہیں شرکت برداس نہیں رب نے کہا ہم نے نظام الٹا کر دیا دنیا کے معاملے میں محبوب کے اندر شرکت برداس نہیں اور ہم اپنے محبوب سے کسی کا دور رہنا برداس نہیں کر سکتے مرے تکبیر مرے رسولہ جلسلہ عید ملاد النبی جلسلہ عید ملاد النبی فرمایا جو بندہ ہمارے محبوب سے محبت نہیں کرے گا نا ہم اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیں گے اسے خودگار دیں گے اسے ٹھکرا دیں گے احسان کر رہا ہوں دنیا کے قائدے سے ہٹ کر محبوب نہیں دیے جا رہے تمہیں دے رہا ہوں محبوب محمد اس لیے احسان مومنوں پر ہے اور مومن کیا کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں گلی گلی کہنے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی دے ربی اول اکول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جب میں ارز گئے ہیں آپ دوسرے لوگ بھی منا رہے ہیں مقصد عامد مصطفیٰ اور شیرت مصطفیٰ کنفرسیں کر کر فرق ہے میں نے یہ جگہ پر سوال بھی کیا اپنے علاقے میں پہلے وہ نہیں مناتے تھے انہیں پھر بنانا شروع کیا پھر انہیں سٹیج بنایا پھر انہیں یہ ٹینٹ لگائے پھر انہیں یہ بینر لگائے پھر انہیں لنگر پکایا پھر انہیں بندے جمع کیے پھر انہیں سٹیج بنایا پھر انہیں قرآن پڑھایا پھر انہیں نات بھی پڑھائی پھر انہیں تقریلیں بھی کرائیں میں نے کہا ابھی بھی ایک سرک موجود ہے ہم سرکار کی حیات مناتے ہیں تم سرکار کی ممات مناتے ہیں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا سرکار کا یہ رب نے کرنے کا حکم دیا قرآن مقدس کی آئے کریمہ تلاوت کی فرمائے وَذْكُرْ فِيْلْ کِتَابِ عِبْرَاہِیم ساری رات بیٹھ کر مدرہ آباد والوں کانجو براظران کے گھر میں آپ بیٹھ کر ساری رات محمد محمد کریں رب محمد کی قسم ساری رات عبادت لکھی جائے گی مصطفیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا قفارہ ہے ذکر الانبیاء من العبادہ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ قَفْارَةٌ نبیوں کا ذکر عبادت ہے ساری رات بیٹھ کر محمد محمد کرو ساری رات فرشتے لکھیں گے انہوں نے عبادت کی ہے پوچھیں گے دلیل کیا ہے میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا رب کہتا ہے محبوب محمد غلقر فِيْلْ کِتَابِ عِبْرَاہِیم اے محبوب محمد کتاب میں ذکر کیجئے عبراہیم کا کس کا ذکر کیجئے اونچہ بولے کس کا ذکر کیجئے عبراہیم کونِ خدا ہے جی نبی ہیں جد محمد ہیں رسول اللہ کے باپ ہیں نسل جنابِ عبراہیم سے چلی مصطفیٰ علیہ السلام کی توجہ کیجئے رب کہتا ہے وَزْقُرْ فِيْلْ کِتَابِ عِبْرَاہِیم کتاب میں عبراہیم کا ذکر کیجئے علماء بیٹھے پوچھ لیجئے کہ قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے عبادت ہے کیا ہے ایک حرف پڑھے نا قرآن کا ایک حرف دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معافتیں ایک حرف لفظ نہیں حرف بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ کی باپ پہ دس نے کیا دس گناہ معاف دس درجے بلند قرآن کا نور علیدہ سینے کو طہارت علیدہ باطن کو معرفت علیدہ تسکین علیدہ سکینہ رب کی طرف سے علیدہ نازل ہوگی یہ قرآن پڑھنے کے فوائد ہیں اللہ کہتا ہے وَضْقُرْ فِلْكِتَابِ عبراہیم حبیبہ قرآن میں عبراہیم کا ذکر کیجئے میں نے ارز کیا یا اللہ عبراہیم تو گزر گئے عبراہیم تو دنیا سے چلے گئے عبراہیم تو اپنی قبر میں ہیں کیا قبروانوں کا ذکر فرمایا قیامت تک وَضْقُرْ فِلْكِتَابِ موسیٰ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے چلو یہ تو نبی ہیں لیکن اٹھائیے سولمہ پارہ سورہِ مریم پہلی آیات میں سے اٹھائیے فرمایا وَضْقُرْ فِلْكِتَابِ مریم کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے یہ مریم کون ہے نبیاں ہیں نہیں نبی کی ماں ہے جس کونے میں گئی ہے شرکی حصے میں اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِحَ مَقَانًا اللہ نے مقان کے سرکی حصے کو بھی نہیں بھلایا اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں جہاں جنابِ سیدہ مریم گئی تھی چونکہ وہ نبی کی بیوی نبی کی ماں ہیں فرمایا ہم ان ذکروں کو نہیں بھولتے ان مقانوں کو نہیں بھولتے اور بندوں کو اور بندیوں کو نہیں بھولتے جن کا تعلق ہمارے ساتھ چڑھ جاتا ہے یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ ذکر کیجئے پھر ایک اور سوال ہم نے پیدا کیا یا اللہ ذکر کیسے کرنا ہے یہ کہنا ہے بھی نبی ہمارے جیسے فرمایا نا میں نے کہا یہ کہنا ہے کہ وہ بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں فرمایا نا یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں یہ فرمایا نہیں ہم نے کہا یہ کہنا ہے کہ جسنا ان کا علام اتنا ہمارا جتنا ہمارا ان کا فرمایا نہیں میں نے تو طریقہ مولا بتا دینا کہ ذکر کیسے کرنا ہے فرمایا ہم تمہیں بتا رہے ہیں چونکہ محمد آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں ختم نبوت کے تاج دا رہے نبوت ان پر ختم ہو گئی ان کے بعد نبی کوئی نہیں قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں لہذا ہم تمہیں خود قرآن میں بتا رہے ہیں ادھر قرآن پڑھتے جانا ادھر محمد کی بات کرتے جانا فرمائے برسول النیلہ بنی اسرائیم انی کجیتکم بی آیت من ربکم انی اخلق لکم منتینکہ اتتی فنفغ فیہ ویقول تیرم بیزن اللہ اب یہ کس نبی کا ذکر ہے یہ کون سے رسول ہے یہ عیسیٰ بنی مریم ہے فرمائے رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ کہتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے لیے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا اب نشانی کو ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی کہ دکھائے بھی یہ نشانی ہے نشانیاں کیا ہے توجہ کیلئے رسول اور نبی کی شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے منشب کیا ہے قدرت کیا ہے طاقت کیا ہے اختیارات کیا ہے محدود ہے یا لا محدود ارے دنیا کی کوئی شیع بھی ایسی نہیں جو رسول کی دسلت سے باہر ہو کوئی شیع کائنات میں ایسی نہیں جس پر رسول کا اختیار نہ ہو سنیے رسول آ رہا ہے کن کی طرف بنی اسرائیل کی طرف اور یہ رسول وہ ہے کہ جو اب دوبارہ آئے گا اس امت محمدیہ میں جسے اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف جناب عیسی بن مریم اب جب وہ آئیں گے مصطفا کی امت میں تو امتی برکی آئیں گے اپنی کتاب نہیں سنائیں گے محمد کا قرآن پڑھیں گے فرمایا جس نے آنا ہے امت محمدیہ پہ دوبارہ اس کی شان پڑھتے جاؤ اور سید الانبیاء محمد کی شان کو سمجھتے جاؤ نبی کرتا کیا ہے وہ فرمایا میں مٹی لیتا ہوں مٹی چھوٹے چھوٹے بچے مٹی اٹھا کرنا اسے گوند کر اس سے چڑیاں بناتے ہیں اس سے دیشے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے چمچے بناتے ہیں نبی فرماتا ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں امام فخر الدین راضی نے فرما چمگادر بناتے چمگادر چونکہ پرندوں میں چمگادر کو بنانا سب سے مشکل ہے اس کی حیرت آپ دیکھیں تو بنانا مشکل ہے بنا کے پھر کیا کرتے خان نفق جی آج کچھ پھوکوں پہ بڑا اطراز ہے پھوکا کیوں مار دیں جی پیر میں نے کہا یہ پھوکے مارنا سنت انبیاء ہے آپ پھوک ہونی چاہیے اور کوئی پھوک مارنے والا ہونا چاہیے اگر فرید و دین بنجے سکر جیسا پھوک مارے تو کوئی میں پڑا پانی شہد بر جائے اور عیسیٰ بن مریم پھوک مارے تو مٹی کا پرندہ اڑنا شروع کر دے فن فغفیہ فیقورو تیرم بی اذن اللہ فرمایے میں پھوک مارتا ہوں آپ ایک روایت جون کے لئے آئیے کہ عیسیٰ بن مریم نے مٹی کا پرندہ بنا کر کبھی یہ کہاو کہ یا اللہ میں انہوں پھوک مارنے لگا ستون مہربانی فرمائیں انہوں اڑائیں یہ انہوں میں پھوک ماروں یہ نہ اڑے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا رسول ہے نہ کبھی نہیں کیا چونکہ انہیں اپنے اختیارات کا علم تھا کہ پھوک میں نے مارنی ہے اڑانا رب نے ہے فرمایے یہ بسبب اس اجازت کی اڑے گا جو رب نے مجھے دے رکھی ہے دی اس بی نے بندہ گرفتار کرنا وہ لاہور آئی جی کو فون نہیں کرتا دی اس بی نے بندہ پکڑنا وہ لاہور فون نہیں کرتا وہ آئی جی پنجاب کو فون نہیں کرتا اسے معلوم ہے میرا اختیار ہے مجھے گرفتاری کر سکتا ہوں میں اس کے بارد چاری کر سکتا ہوں کہ سلدار کو علم ہے کہ زمین کے انتقال پر میں سائن کرنے کا مجال ہوں نبیوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی قدرت دی ہے فرمایے پھوک میں مرتا ہوں وہ شبب اس اجازت کے جو رب نے مجھے دی ہے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے آپ اور کیا کرتے ہیں خرمائے وہ عبری العقمہ ماؤں کے پیڑ سے جو بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں میں ان کو آنکھیں دیتا ہوں بولیے کیا دیتا ہوں یہ قرآن ہے بھائی اٹھا کے پڑھئے کسی مولوی سے پڑھا لیجئے اپنا ہو پڑھایا ہو کہو قرآن پڑھو وہ عبری العقمہ فرمایے میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں والعبرسہ برس کے مریض آ جائیں جزان کے مارے ہوئے جنہیں کور نے دنیا کے اندر عذیت میں ہدلا کر رکھا ہو اگر وہ میرے پاس آ جائیں تو میں ہاں پھیرتا ہوں اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں برس کے مریضوں کو شفاہ مل جاتی ہے آپ اور کیا کر لیتے ہیں فرمایے وہ اخری الموتہ کوئی مجھے اگر قبر پہ لے جا کر کہیں نہ اس مردے کو زندہ کرنا ہے مردے کو فرمایے جو نبی کی شان بیان کرنی ہے ایسے کرنی ہے وہ نہیں بیان کرنی ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا نبی کا اختیار نہیں ہے جن کا نام محمد علی ہوتا ہے وہ کوئی کسی چیز کے مختار نہیں فرمایے نہ ایسے نہیں کرنا بلکہ ویسے بیان کرنی ہے جیسے ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں فرمایے اگر مردے کی قبر پر عیسیٰ کھڑا ہو جائے اشارہ کرے گا تو قبر چیلتا ہوا بیہر نکل گیا جائے گا کیونکہ نبی کی آواز میں تاثیر ہے نبی کی آواز میں کرنٹ ہے فرمایے یہ قرآن ہے یہ حدیث نہیں کہ کل کوئی اعتراض کریں بھی یہ صحیح نہیں ہے یہ مرفوم متصل نہیں ہے اس کا فلانہ بھی جو ہے وہ ایسا تھا اس کے اندر دیانت نیچی اس کا حفظہ خراب تھا یہ مختو ہے یہ مدلس ہے یہ موقوف ہے یہ دعیف ہے یہ فلاں ہے اس کے اوپر فلاں نے یہ کہا ارے یہ قرآن ہے قرآن پر تو کسی کا اعتراض نہیں یہ صاحب نے مریم کہہ رہے ہیں وَأُنَتْبِيَوْكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَا میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں تم جو گھروں سے کھا کر آئے ہو اچھا ایک بندل انہیں نہیں آکھیا یہ جمع کی ضمیر ہے تَعْقُلُونَا بھی جمع کا سیرہ ہے اور خطاب فرما رہے ہیں فرما ہے جو تمہارے پیٹوں میں ہیں نا میں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو جمع کا سیرہ دلالت کرتا ہے ضمیر دلالت کرتی ہے کہ وہاں بندے تین سے زائد یا کوئی استعمال آپ سب پہ جمع کی ضمیر لگے گی مخاطب کی لگے گی آپ کے لئے جمع کا سیرہ استعمال ہوگا آپ تین ہیں یا تین سے زائد ہیں یا ایک ہزار ہیں یا پانچ ہزار ہیں عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں بات ایک کی نہیں ہے بات ہزاروں کی ہو اگر وہ میرے سامنے آ کر کڑے ہو جائیں تو میں ان کو بتا سکتا ہوں ہر ہر فرد کو بتا سکتا ہوں ہر علاقے کے بندے کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کھا کر کیا آیا ہے آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بھی کھا کر آئے ہو جب آپ نے مو سے پیٹ میں ڈالا اندر جا کے وہ سارا مل جل گیا پانی بھی روٹی بھی سالن بھی میٹھا بھی چائے بھی آپ کون بتائیں فرمایا نبی کی آنکھ میں اتنی طاقت موجود ہے ہماری ایک سرے مشین بھی ٹائم لیتی ہے بندے کو بیٹ میں لکھانا پڑتا ہے پھر ایک سرے نکلتا ہے پھر ڈاکٹر بتاتا ہے مسئلہ کیا ہے ارے نبی کی آنکھ آج کی بنائیوں مشینوں سے اتنی قیل ہے فرمایا ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا ہم ایک نگاہ ڈالیں گے بتا دیں گے پیٹوں کے اندر کیا کیا موجود ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری علماء نے سنا فرمایا جو تمہاری ماں نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا تم سے بچا کر ماں اکثر چیزیں بچوں سے چھپا دیتی ہیں اکثر چیزیں چھپاتی ہیں کیونکہ بچے بھولے ہوتے ہیں بچے نادان ہوتے ہیں بچے ساتھے ہوتے ہیں بچے فطرت پہ ہوتے ہیں فرمایا تمہاری ماں نے جو گھروں میں چیزیں چھپا کر رکھی ہیں میں تمہیں یہاں پر کھڑے ہو کر بتا سکتا ہو وہ کہاں کہاں پڑی ہیں جو رسول اللہ کا اب امتی بن کے آنے والا رسول عیسیٰ ابن مریم اس شمالے میں کھڑے ہو کر اگر بتا سکتا ہے گھروں میں کہاں کہاں کیا کیا ہے تو بتائے نا میرے محمد عربی کی شار کا عالم کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کے علم کی پوچھ کہاں ہوگی میرے مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا اب سنیے یہ ذکر کرنے کا طریقہ ہے نبوت و رسالت کا آئیے قرآن کی دوسری آجوں میں نے پڑی فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم برحانم ربکم فرمایا ہے لوگو تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آگئی یہ پچھلا کلام آپ نے یاد رکھنا ہے شان عیسیٰ ابن مریم کا آگے لیجئے برحان ہے مصطفیٰ کون ہے بولیے اچھا برحان کیا ہوتا ہے برحان کہتے ہیں دلیل کو کسے کہتے ہیں دلیل کو آپ لوگ کیس تو لڑتے رہتے ہوں گے ایک کچھریوں میں وکیلوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے کسی کے اوپر دعویٰ کرنا ہو وکیل کہتا ہے دلیل کیا ہے کوئی زمین کا فرض موجود ہے کوئی وسیقہ پرانا موجود ہے کوئی بیجی کا میٹر بل موجود ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہے وہ کہے گا تیرا کیس بہت کمزور ہے دلیل کی بنیاد پر دعویٰ سچا یا جھوٹا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آگئی ہم نے پوچھا بھئے یہ دلیل کس بات پر ہے فرمائیے میرے خدا ہونے پر دلیل ہے میرے رب ہونے پر دلیل ہے میرے اکیلے ہونے پر دلیل ہے میرے قدیم ہونے پر دلیل ہے میرے غیر حادث ہونے پر دلیل ہے میرے واجب الوجود ہونے پر دلیل ہے میرے خالق ہونے پر دلیل ہے میرے رب ہونے پر دلیل محمد بن کیا گیا کس وقت بن کیا ہے جب مکہ میں حرم کعبہ میں تین سو ساٹھ گھت پڑے ہوئے تھے بچے دینے والا علیدہ سورج نکالنے والا علیدہ رزق دینے والا علیدہ مارشے پرسانے والا علیدہ رزق گھانے والا علیدہ تین سو ساٹھ گھت کہاں پڑے ہیں سینے کعبہ میں آج لوگ جاتے ہیں نا حاج پر عمرے پر آ کے بدل جاتے ہیں چاہتے ہیں بولیے ہم کہتے ہیں بھئی کیوں بدل گئے کہتے ہیں جی وہ حاج کرنے گئے تھے عمرہ کرنے گئے تھے وہاں تو نظام ہی آ رہے ہیں تو جب کعبہ میں نظام ہو رہے تو پھر وہ جھٹے ہیں اللہ کے گھر میں بات آ رہے ہیں آپ ہمیں اور بتاتے ہیں وہ اور بتاتے ہیں میں نے کہا بات سنو جب سرگار ابھی تصریف نہیں لائے نا تو تین سو ساٹھ کعبے میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا اس وقت رب نہیں تھا کہ رب کے گھر میں اس کے شریک بنا کر تین سو ساٹھ سجا کے لکھ دیئے اس وقت رب موجود تھا مگر وہ پڑے رہے فرمایا محمد آئے گا ہمارا محبوب آئے گا اس کی ہاتھ میں علم ہوگا وہ اعلان کرے گا علی کو کاندے پر چڑھا کر وہ اعلان کرے گا بتوں کو چھڑی لگائے گا اور کہے گا کل جا الحق و دحق الباطن ما یہ تین سو ساٹھ گرا کے رکھ دے گا ان کو ہٹا کے رکھ دے گا پوری کائنات میں ہماری توحید ہماری وحدانیت ہماری ربویت کا پرچار کر دے گا پوری دنیا میں رب رب کہلوا دے گا اور پھر محمد آئے تین سو ساٹھ پڑے ہوئے ہیں محمد رب کی وحدانیت میں دلیل بن گیا گئے اب توجہ کیجئے اگر میں کہوں میں نے انفل کیا ہے آپ کہیں گے دلیل میں سرٹیفیکیٹ لے کر آنگا آپ کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا ہے آپ سے وہ مانگیں گے سرٹیفیکیٹ آپ کا ریزلٹ کارڈ آپ کے پاس سند آپ لے آئیں گے اب اس سب کہتے ہیں میں نے حفظ کیا ہے کہیں گے سند کہے گا درسل ازامی کیا ہے کہیں گے سند سند آ گئی تو سچا سند نہ آئی تو جھوٹا سند آئے گی تو دعویٰ پختہ ہو جائے گا اور سند کے اندر اگر ذرا سا جھول آیا تو دعویٰ چھٹی ہو جائے گی رب نے کہا محمد مجھ پر دلیل ہے میری ذات پر دلیل ہے میری وحدانیت پر دلیل ہے اور آپ پوری تاریخ مصطفیٰ کی زندگی کی اٹھا کر دیکھیں صحیح پر بھی رب نے یہ دلیل ٹوٹنے نہ دی وہ میراج کی رات جب مصطفیٰ واپس آئے تو سینے کا باقی اندر مشرقین کو بتایا کہ ہم رات تو رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہم مسجد اقصہ گئے ہم وہاں سے آسمانوں پر گئے ہم نے وہاں پر سہرے کی اب مخالف چالاک ہوتا ہے سوال کیا انہیں معلوم تھا حضور کبھی بھی مسجد اقصہ نہیں گئے ان کو معلوم تھا سفری نہیں کیا انہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصہ کیسی ہے اس کے دروازے کتنے اس کے سہتیر کتنے سدون کتنے کھڑکیاں کتنی ہیں تو سرکار ایک دم رکے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی کھڑکیاں گننے کیا تھا میں کوئی رات کو دروازے گنتا رہا ہوں میں اگر یہاں پر ملک محمد امیر کاندو صاحب نے گھر سے تقریر کر کے چلا جاؤں صبح مجھ سے کوئی تلقانگ میں شوال کرے آپ یہ بتائیں کمرے کتنے تھے گیر کتنے فٹکا تھا دروازے کتنے تھے ٹینٹ کتنے لگے ہوئے تو میں کہوں گا بھئی میں گفتگو کرنے کیا تھا ٹینٹ گرنے تو نہیں کیا تھا لیکن مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا محمد دلیل ربانی ہے محمد دلیل خدا ہے اگر دلیل ٹوٹ گئی تو دعویٰ باطل ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں رب نے ایسے مسجد اقصہ اٹھا کر مجھ محمد کے سامنے رکھ دی میں دروازے گنتا گیا انہیں پتاتا گیا کتنے دروازے ہیں